ایک چیز آپ کو پتا ہونی چاہیے اللہ نے جس میں بھی مخلوقات کو خلق کیا ہے ان سب کے وجود کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے بغیر کسی وجہ کے کسی مخلوق کو خلق نہیں کیا ہے کوئی مقصد ہے ہر مخلوق کے اقلیق کا اور جو مخلوقات جو قومیں اپنے وجود کی وجہ کو بھول گئیں ان پہ پھر اللہ نے عذاب نازل فرمایا ہزاروں لاکھوں تہذیبیں ایسی ہیں ہزاروں لاکھوں تہذیبیں ایسی ہیں ہزاروں تخلیق کو بلا دیا اور وہ قومیں آج تباہ و برباد ہوگا اللہ نے ان پہ عذاب نازل فرمایا آج وہ ہیں بھی نہیں اب جو مذہب شیعہ ہے ملت تشیعہ ہے اس کے تخلیق کی وجہ کیا ہے حج ذکات خمس جہاد کے لئے خلق نہیں کیا گیا یہ تو باقی مسلمان نہیں کر رہے ہیں جو شیعہ یہ ضعوہ کرتے ہیں کہ ہم دعا سیدہ ہیں تو سیدہ نے دعا کن کو دی ہے جو ماتمِ حسین قائم کریں جو عذاداری ہے حسین قائم کریں نمازے پڑھنے والوں کو سیدہ نے دعا نہیں دیئے روزے رکھنے والوں کو سیدہ نے دعا نہیں دیئے حج کرنے والوں کو سیدہ نے دعا نہیں دیئے ذکات دینے والوں کو سیدہ نے دعا نہیں دیئے دعا دی گئی ہے تو صرف عذادار کو دعا دی گئی ہے اب ہماری ملت میں ایک ٹولہ ایسا ہو گیا ہے جو ہماری ملت کو اس کے مقصد سے گمراہ کر رہا ہے نماز کے چکل میں لگا رہا ہے کسی کو روزے کے چکل میں لگا رہا ہے زکاةوں کے چکل میں لگا رہا ہے فروعی عبادات کو عدداری کے مقابلے پر لائے جا رہا ہے نماز ایک فروعی عبادت ہے حج ایک فروعی عبادت ہے ان کو عدداری کے مقابلے پر رہے جا رہا ہے جو روح دین کی وجہ ہے ولایت علی پر قائم رہیں اور عدداری حسین کو قائم کریں ہر حال میں قائم کریں ہر جگہ قائم کریں ولایت کو عوجب اور واجب اور لازم مان کر ولایت پر قائم رہیں اور عدداری کو ہر حال میں قائم کریں عدداری ہے عبادتوں کی مراج عدداری ہے صلاح تعالی عدداری ہے عبادتوں کی مراج عدداری ہے صلاح تعالی یہی صلاح ہے جسے قائم کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے کیونکہ وہ خود بھی یہ صلاح قائم کرتا ہے خود اللہ عددار ہے حسین کا اور اس عدداری کی مراج کیا ہے وہ ہے خون کا پرسہ خون کا پرسہ عدداری کی مراج ہے عدداری عبادتوں کی مراج ہے جب کوئی عددار زنجیر زنی کرتا ہے قما زنی کرتا ہے آگ پر چلتا ہے یا کسی بھی قسم کا خون کا پرسہ دیتا ہے تو اس وقت وہ عبادتوں کی مراج پر ہوتا ہے یا عزیز الجلال بلکرام یا عرائے حیدری یا عزیز تو اب جو لوگ ایک طولہ جو شیعوں میں پیدا ہوا ہے مقصروں کا وہ کہہ رہا ہے کہ عدداری نہ کرو عدداری کو کم کرو پوسی فروع عبادت انجام دو تو ایسے ملعوں کی جو اصلی مومن ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ایسے ملعوں کی زبانیں کی جیتیں کیونکہ یہ شعر اللہ کی گفتاقی کر رہے ہیں عدداری کا ہر عمل شعر اللہ ہے گنجنا شعر اللہ ہے یہ چھولا شعر اللہ ہے یہ تعدیع شعر اللہ ہے اور جو شعر اللہ کی گفتاقی کرتا ہے وہ اللہ کی گفتاقی کرتا ہے موسیقی